تلاوت قرآن پوچھتے ہیں بھائی جان آپ بہت اچھی صلاح دیتے ہیں اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو کیا وہ بیٹی کی کمائی میں خرچ کر سکتی ہے کیا نو پرابلم بیٹی کی کمائی میں سے خرچ کر سکتی ہے بیٹی اگر کوئی خرچہ دیتی ہے تو اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں خان خان پوچھتے ہیں مفتی چاچا لوہ صاحب مفتی چاچا بنا دیئے انہوں نے کل کو کوئی کہے گا مفتی مامو ہے نا اور جب ہمارے کچھ بال سے فید ہو جائیں گے تو کوئی کہے گا مفتی دادا کوئی کہے گا مفتی نانا چلو مفتی چاچا چاچا تو کہا انکل تو نہیں کہا انہوں نے کچھ بھی کہلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے مفتی چاچا آپ یہ میں مزاق کی طور پر کہہ رہا ہوں ورنہ آپ مفتی دادا بھی بول سکتے ہو مجھے کوئی دکت نہیں ہے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا اگر ان سے کہہ تو چاچا مامو تو بڑھا جاتے ہیں ایرے چاچا دیکھ رہا ہوں میں تمہیں میں چاچا دیکھ رہا ہوں ارے کسی کے چاچا کہہ دینے سے تم چاچا تھوڑی نہ بن جاؤ گے یار کسی کے دادا کہہ دینے سے تم دادا تھوڑی نہ بن جاؤ گے اسی طرح سے اگر آج کل لوگ وہ بھی فیشن بہت چل رہا ہے کہ عمر کم بتاتے ہیں کسی کے اگر عمر ہوگی پچیس سال تو وہ بتایا گا بیس سال کم بتانے سے زیادہ بتانے سے کیا ہو جائے گا اگر تم نے اپنی حالت ایسی بنا رکھی ہے اپنے کھانے پانے پر دھیان نہیں دیتے گھٹکہ کھاتے رہتے ہو سگریٹ پیتے رہتے ہو تو تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بیس سال کے عمر میں تم تیس سال کے لگ رہے ہو پھر تم کتنے ہی کہتے رہو میں بیس سال کہوں کوئی نہیں ماننے کا کیونکہ تمہاری حالت ایسی ہو گئی اور اگر تم صحت مند ہو ہیلڈی ہو اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہو ہے نا تو پھر تم تیس سال کے بھی لگ رہو بیس سال کے تو جس کو جیسے آپ لگ رہو وہ ویسا کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو جیسے لگ رہو لگنے دو آپ اپنے آپ کو دیکھو ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھنے میں لگے رہتے ہیں ارے اس کو میں چاچا لگ رہا ہوں ارے اس کو میں مامو لگ رہا ہوں اس کو میں دادا لگ رہا ہوں اس کو میں بھائی لگ رہا ہوں ہے نا ارے اس کو لگ رہا ہوں نا اس کی thinking ہے وہ آپ کو اس نظریہ سے دیکھ رہا ہے وہ آپ کو اس نظریہ سے دیکھ رہا ہے آپ اپنے آپ کو دیکھو نا آپ اپنے آپ کو اپنے نظریہ سے دیکھو دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دو کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی دادا کہہ رہا ہے کوئی چاچا کہہ رہا ہے کوئی مامو کہہ رہا ہے کہنا دو اس کو بارحال یہ ایک میں نے الگ سے ایکسٹر بات بتا دی